دوستو میراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسی اینو چھوڑے آئیے جان لیتے ہیں ابھی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں ابھی کی بڑی خبر بریکی نیو اس کے بارے میں بات کریں گے پوری خبر بیستار سے دیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چینل کے مادیم سے جو بھی جانکاری آپ کو دی جاتی ہے وہاں پورتہ صحیح اور سٹیک ہوتی ہے آپ کو یہ ابھی معلوم ہوگا کہ میں جانکاری کلیکٹ کرنے کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کو یہ ابھی معلوم ہوگا کہ بیمین سماچار پتروں میں جو بھی خبریں آتی ہیں اس چینل کے مادیم سے آپ کو دکھائی اور بتائی جاتی ہے میرا مقصد ہوتا ہے سماچار پتر کی کٹھنگ کے مادیم سے آپ کو سمجھانا نہ کی کیول سماچار پتر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے بتا دینا تو باتوں کو دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا کیونکہ بیمین پرکار کی خبریں اس چینل کے مادیم سے دی جاتی ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچا جاتا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھیں سمجھنے کا پریاس کریں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اسی برکار کی آتھینٹیک جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے میں بات کروں گا ایک مہتکن گھوشنا کے بارے میں ہواں کو ملنے جا رہا ہے روزگار کہ ہواں کو پربانچل کے پانچ یار سے ادھیک ہواں کو ملے گا روزگار پلائن کو بھی بس نہیں ہوں گے کامگار گھر میں ہی پاسکیں گے بہتر روزگار اب کب روزگار ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پربانچل کے اوہ دوگی بھکواس میں گراؤنڈ بریکنگ سری منی نے ایک نئی زیان پھونک دی ہے پربانچل کے ساتھ جلوں میں تیس سو کرون کی نیویز تھی جہاں پانچ یار سے ادھیک ہواں کو روزگار ملے گا وہیں سرکار کی کوش میں بھی اجاپہ ہوگا پربانچل کے کامگار سرمک پلائن نہیں کریں گے بلکہ گھر میں ہی رہ کر اپنی جیب کا چلائیں گے ادھمیوں کے لیے ایک اچھا اثر ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار کا پریاس ہے کہ جیزے سے زیادہ روزگار ملے اور گورنمنٹ سیکٹر کی جہاں تک بات کریں کہ سرکاری روزگار سرکاری نوکری آپ کو کب تک ملے گی تو اس کی گھوشترہ ایک بھی بار اس طرح اس کے مقمتری یوگی آج اتنا جی کے دوارہ نہیں کی گئی جب سین کا سرکار دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے یعنی کہ دوہزار بارس کا جو کارکال چل رہا ہے اس میں ایک بھی بار سرکاری نوکری کا جکر نہیں ہوا ہے سوال ہے کہ روزگار کم ملے گا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس طرح کے نویس کئی بار کیے گئے ہیں اور کتنے کو روزگار ملا ہے اس کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا اور نہ میں جانتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کو روزگار ملا ہے تو کمیٹ باکس میں جرور بتائیے گا اگلی اپ ڈیٹ ہے ریٹ کو لے کر زیادہ کی کل ہی میرے دوارہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اکل نہیں پرسو بتایا گیا تھا کل میرے دوارہ ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کیا گیا تھا کیونکہ جانکاری کل کوئی تھی نہیں تو ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اور ڈی ایم نے نردیشت کیا ہے کیونکہ مکمنتری جی کا نردیشت ہے اگر کوئی گربڑی پائی جاتے ہیں تو اجکاریوں پر گاج کی رہ گی تو پانچ کرو روپے خرچ کیے جارے ہیں نقل بھی ان پریچھا کرانے کے لئے تو ریٹ کی پریچھا آپ کو معلوم ہوگا کہ تیس بہ چوبی جولائی دوزار بائیس کو پرستاوی تھے جس میں قریب سولہ لاکھ ابھیرتی بیٹھیں گے ریٹ کے بعد سچھک بھرتی پریچھا کے مادن سے چھیالیس زیار پانچ سچکوں کی بھرتی کی جائے گی ریٹ دوزار اکیس کے لیبل ٹو کی اگزام میں ہوئے پیپر لیک اور نقل پرکرن کے بعد پرساسن اب سخت ہو گیا ہے سی سی ٹی بی کیمرے لگایا جارہا ہے جس سے نقل بھی ان پر اچھا ہو سکی اور پوری بیوستہ میں پانچ کرو روپے کا خرچ ہو رہا کیونکہ سی سی ٹی بی کیمرہ کے بیوستہ میں پانچ کرو روپے خرچ ہو رہا ہے اور پانچ کرو روپے اہمیت رکھتا ہے تو سرکار کے اس قدم کو سرہنی مانوں گا اب سی سی ٹی بی کیمرہ اپنا کام کتنا بہترین دھنگ سے کرتا ہے یا تو وقت بتائے گا آپ کو اس کے لیے تیس وچو بھی جولائی کا انتظار کرنا ہوگا امید ہے کہ آپ کی بار نقل بھی ان پر اچھا سمپن ہو جائے گی اگلی اپ ڈیٹ ہے ریٹ کو لے کر آج آن لائن کا انتیم دن ہے آپ کو معلوم ہوگا آن لائن آبیدن آج آپ لوگ کر سکتے ہیں راجستان ادھیاپک پارتہ پریشہ 2022 کے لیے آن لائن آبیدن کی پرکیا یعنی کہ ربیوار کو سماپت ہو جائے گا آج سماپت ہو جائے گا اور بورد دوارہ ایک جون سے آن لائن آبیدن پرکیا واپس شروع کی گئی بورد نے ابھیرتیوں سے پرابت کر پریویدناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بورد نے آبیرتیوں کی حط میں ڈریٹ 2022 کی پریشہ سرک چلان بنانے اور آن لائن آبیدن پر بھرنے کا ایک اور سر دیا ہے لیکن اب کی بار امید ہے کہ پریشہ نکل بہین ہوگی کیونکہ پانچ کرون روپے خرچ کی جارہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں اب اتر پردیس میں اس طرح کی بیوستہ بھی تک نہیں کہ کسی بھی راج میں نہیں کی گئی کتنا پیشہ نکل بہین پریشہ کرانے کے لیے کیا جائے لیکن راجستان میں کیا جارہا ہے تو یا سرانی ابھی کتنا کامیاب ہوتا ہے یا تو وقت ہوتا ہے گے اس لئے آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا اگلی اپ ڈیٹ ہے موبائل ایپ کو لے کر آپ کو بتاتے ہیں موبائل ایپ پر لگے گی پنچائے سہائق سچو اور سفائی کرمیوں کی ہاتھ رہی تو پنچائے سہائق سچو اور سفائی کرمیوں کی ہاتھ رہی کس پر لگے گی موبائل پر گرام پنچائتوں میں تینہ سچو پنچائے سہائق سفائی کرمی اور سمجھا ایک سو سالے کا سنچالن کرنے والی سموں کی مہیلاؤں کی منمانی اب نہیں چل پائے گی گاؤں کے پنچائز بھون میں ان کی حاجری لگے گی آئے دن آ رہی سکایتوں سے نجات پانے کو یہ ہنیونے لیا گیا ہے بیتن کتنا دیا جارہا ہے پنچائز آئے کو چھہزار روپی بیوستہ اتنی ٹائٹ آپ دیکھئے کتنا لوگ استھیپہ دیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بہت لوگ استھیپہ دیں گے اس پر سے مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے بیٹ کر لیجئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگلی اپ ڈیٹ ہے تیز تو کرون کا نیویس پانچ جار کو ملے گا روزگار وہی پربانچر کی بات ہے کئی سماچار پتروں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے ایک اور مہتپور خبر بتا دوں آپ کو معلوم ہوگا کیوں اپ چناؤں ہونے والا ہے رامپور اور آجنگرڈ لوگ سبح سیٹ کیلئے ہونے جارے اپ چناؤں کیلئے بھاچپا نے پرتیاسیت گھوشت کر دیئے ہیں دوزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں سپا مکھی آخلی شیادو سے پراست ہونے والے دین سرالیادو نیرہوگا کو پھر آجنگرڈ سے موقع ملا ہے وہیں سپا سے بغاوت کر بھاچپا میں آئے گھنسیام لودی پر رامپور میں داؤں لگایا گیا ہے تو کیا آپ کی بار نیرہوگا جیت پائیں گے سبھی کے جہنے میں سوال ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا کیا نیرہوگا آپ کی بار آجنگرڈ سے جیت پائیں گے کمنٹ باکس میں جرور بتانا اگر یہ اپڈیٹ ہے مینپور میں آلو سے تیار ہوگی بھی دیش بھر میں ہوگی سپلائی اب تک کا سب سے بڑا اجوبہ بڑا گھوشتہ آپ کو بتا دیں کئی پرکار کی گھوشتہائیں کی گئی ہیں انوکھے گھوشتہائیں بھی ہیں انوکھی آپ کو لگیں گی نئے نئے کارنامی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو پریٹن منتری جائبیر سنگھ کی پہل پر جلد پروجیکٹ ہوگا شروع مینپوری میں آلو سے تیار ہوگی بھی یار دیش بھر میں ہوگی سپلائی تو اب تک کی سب سے بڑی خبر بریکی نیوز ہے اگلی اپڈیٹ ہے بڑی خبر ہے پہلی پالی کی پرشتہ سبح سارے نو بجے سے دوسری کی دوپہ دھائی بجے سے نئے ہوگی تناسی 102 کے اندروں پر آئی ایس کی پریچھا آج تو سب سے مہسپور بات یہاں پر دیکھی لکھا ہوا ہے پہلی پالی کی پرشتہ سبح نو بج کے تیز منٹ سے دوسری کی دوپہ دھائی بجے سے نہیں ہوگی تلاسی نہیں ہوگی تلاسی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب جانتے ہیں اور سب ہی کوئی پتہ ہے آئی ایس بننے کے لیے کنڈیڈیٹ اگر پریچھا دے رہا ہے تو ویلینٹ ہی ہوگا اور نکل کی اچھا نہیں کرے گا تو بہت ہی اچھا نڈیڈہ ہے اس کا شواغت کرنے ہی ہوگی ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے روڈویج کینٹ ڈیپو میں سمجھدہ پر ہوگی بھرتی اسی پریچالکوں کی بھرتی کرنے کے تیاری چل رہی ہے تو روڈویج کینٹ ڈیپو میں سمجھدہ پر بھرتی ہونے جا رہی ہے اگر آپ پریچالک کے چھک ہیں تو آپ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں یوگیتہ کیا ہونی چاہیے آریم جو ہے کیکے تیواری نے بتایا کہ پریچالک پت پر اچھو کا بھرتی کو انٹرمیڈیٹ پاس ہونا ضروری ہے اور پرتی کلومیٹر کی در سے انہیں بھگتان کیا جائے گا مہینے میں کم سے کم پاچ یار کلومیٹر تک پریچالن یا پھر بائیس دن ڈیوٹی انیوار ہے ایک دسمنوں ونسٹھ روپے پرتی کلومیٹر کی در سے 7,950 روپے ماندے دیا جائے گا اچھو کیوک کینٹ سہاک چھتری پروندھک کاریالے میں سمپر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو پرچالن میرے اچھی ہے اگر آپ ڈرائیبر بننا چاہتے ہیں تو کرپیا کر سمپر کر سکتے ہیں کہاں سمپر کرنا ہے ایوک کینٹ سہاک چھتری پروندھک کاریالے میں اگلی اپ ڈیٹ ہے تیریٹی پیٹی بھرتی کو لے کر تیریٹی پیٹی بھرتی کا انتجار ہو رہا ہے بگیاپن آنے والا بگیاپن کب آیا گا اس چینل کے مادہم سے آپ کو جانکاری دی گئی تھی کہ جولائی سے لے کا سپتمبر کے بیج میں بگیاپن جاری کرنے کی تیاری چل لئی ہے ابھی سدسٹیوں کی چینل کے پر خریہ چل لئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سو سال پرانے نیم سے بھرتی کے خلاف اب بھرتی ہو گئے ہیں مادمی سچھا سیوہ چینل بور اور جلد ہی پرسچک اسناتر سچھک اور پروکتہ کی نیپدو پر بھرتی کے لئے بگیاپن جاری کرنے جارہا پروکتہ گھنیز پروکتہ کے لئے آبیردن کی تیاری میں بیٹھے ابھیرچوں نے مانگ کی ہے کہ ایمیسی اپلائیٹ میتھمیکٹکس کے ابھیرچوں کو بھی بھرتی میں سامل ہونے کا موقع ملے شاتروں کا کہنا ہے کہ چینل بورد اترپردیش انٹرمیڈیو سچھا اجنیم انیس سو اکیس کی تیاری سچکوں کی بھرتی کرتا ہے اس میں بیچ بیچ میں سنسودت ہوتے رہتے ہیں اس کے باوجود بیعاپک پیمانے پر بھی سنگتیاں ہیں اب بھرتیو کا کہنا ہے کہ ایک طرف پردیش میں نئی سچھا نیت لاغو کی داری ہے تو دوسری اوہ سچکوں کا چینل سو سال پرانے نیموں کی آدھار پر کیا دارا ہے پردیو کی چھاتھ آلوک کمار اور ان کے ساتھیوں نے مانگ کی ہے کہ نیوی گیاپن سے پہلے تمام بیشیوں میں سہشک آہارتہ میں بزلاؤ کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ پروکتہ گنیت پت پر چینل کی آہارتہ کا سہین ہے کہ یہ جانے کی ضرورت ہے آگامی بھرتی میں پروکتہ گنیت پت پر ایم ایس سی اپلائیڈ میتھ میں ایکٹیس والوں کا بھی موقع ملے ایسی مانگ کی گئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروکتہ گنیت کے لئے سہشک آہارتہ ایم میں ایم ایس سی گنیت کے ساتھ تری برشی پارٹ کرم سہید بی اے آنرز اتھوا بی ایس سی آنرز آ رکھے گئی ہے تو جو مانگ کی گئی وہاں پوری ہوتی یا نہیں ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن میں آپ کو بتا دوں پدوکتہ گھٹ گئی ہے دوسری بات بھی گیاپن جولائی سے لے کر سپتمبر کی بیج میں جاری کرنے کی تیاری ہے امید ہے اور اسے ادھر جنے آسواسن دیا ہے کی جون کے لاشٹ میں آ جائے گا تو دیکھنے والی بات ہوگی ابھی سدیسیوں کی چین کی پرکریہ چل رہی ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے یو پیو بھرتی کو لے کر اپ ڈیو بھرتی کے آبیدر میں ٹروٹی سودھار کا موقع دیا گیا ہے کیونکہ کئی آبھرتیوں نے کچھ گلتیاں کر دی ہیں اترپدی ہی لوگ سے آئے انہیں سہاک ابھیوجن اجکاری آنے کی یو پیو بھرتی پریچھا 2022 کے لیے آبیدن کرنے والے اپ ڈیو بھرتیوں کو آبیدن میں ٹروٹی سودھار کا موقع دیا ہے اپ ڈیو بھرتیوں کو گیارہ جون تک آن لائن آبیدن میں صحیح فوٹو یوم ہستاچر اپ لوڈ کرنے ہوں گے یو پیو کے 44 پتوں پر بھرتی کے لیے بھی گیاپن جاری ہوا ہے تو اب تک یہ شب سے بڑی خبر بریکنگ نیوز ہے اگر آپ نے کوئی ٹروٹی کی ہے ایک بار چیک کریے اور دوبارہ سنسودھن کر لیجئے اگلی اپ ڈیو بھرتی کو لے کر ڈیو بھرتی پرویس کی تیاری کی جارے ڈیو بھرتی میں پرویس کی تیاری پر جو ششپس بنا ہوا تھا وہ سماپت ہو چکا ہے آپ کو بتا رہا کہ ڈیو بھرتی میں پرویس کی تیاری چار سال سے نئی بھر سیٹے ڈیپلومہ ان ایلیمنٹری ایجوکیشن میں پرویس کو لے کر روپ ریکھا اتر پردیس پریشانیوں پر آجکاری نے تیار کر لیے پندرہ جون سے آبیدن پت لیے جانے کا پرستاو ساسن کو بھید دیا گیا ہے جس پر منجوری ملنا باقی ہے لیکن پردیس بھر کے کارجو میں دو لاکھ ویالیس جار دو سو سیٹے کھالی ہیں انہیں بھرنا بڑی چناؤتی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر پچھرا ریکارڈ دیکھا جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی گواہی ڈی ایلیٹ کارجو میں پچھلے چار سالوں کے آنکڑے بتاتے ہیں کی کیا حال ہے سربدھک ایک لاکھ سترہ جار تین سو کیون سیٹ برس دوزار اکیس میں کھالی رہ گئی تھی اس کے پہلے دوزار بیس میں کورونا سنگمت تیجی ہونے کے کاران پرویش نہیں لے گئے تھے برس دوزار انیس میں ایک لاکھ بیاسی ہجار ساس سو ایک سٹھ ابھیرسیوں نے پرویش لیا تھا اس بار بھی سائچے گوڑانک سے تیار کی گئی میری کی آدھار پر اب بھیرسیوں کو پرویش دیا جائے گا پین پی سٹیو انیس حسن کی منجوری ملنے کے بعد پرویش کولوے کر کاری کرم جاری کر دیا جائے گا منجوری کب تک ملے گے تو میں آپ کو بتا دوں منجوری سات سے دس کے بیچ میں ملنے کی تنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے سات جون سے لے کر دس جون کے بیچ میں تو تیار ہو جائے آبیدن کرنے کے لیے اگلی اپ ڈیٹ ہے سیچک بھارتی کی پریچھاؤں میں دھانجلی کی پرتال ہوگی جو کی اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی بھرتیوں میں اس طرح کی خبری آئے کی دھانجلی ہوئی ہیں ابھی جونیر ہائیسکو سیچک بھارتی کی پریچھا ہوئی اس میں دھانجلی کے آروق لگے وہاں بھی لٹکی پڑی ہے ایک اور بڑی خبرے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی سیچک بھارتی کی میں بات کروں سیچک بھارتی پریچھا میں دھانجلی کی پرتال ہوگی جو سمپوران اور سنسکیت بھی سویدیالے بارانرسی میں آششٹر پروفیسر کے چھپنیوں آششٹر لائبریرین کے چودہ پتو پر بھارتی کے لئے کرائی پریچھا میں دھانجلی کا ماملہ راجبھون پہنچ گیا ہے راجبھون نے کہا ہے کہ دھانجلی کے آروقوں کی پرتال کرائی جائے گی دھانجلی کے سمبن میں آب بھارتیوں کے آروقوں ایک بات بیشدیالے سیچک سنگ بھی کھل کا سامنے آ گیا ہے نیموں کی اندیکھی کرو بارہمی باہری تنت سے پریچھا کرانے کا آروق لگاتے ہوئی سیچک سنگ نے راجبھون میں سکایت کی تھی بھارتی پریچھا 29 مئی کو آئوت کی گئی تھی تو اب دیکھنا ہوگا جانجلی کے انسار کیا ہوتا ہے جس میں ایک ہزار تیرہ سی آب بھارتیوں کو سفل گھوشت کیا گیا سوستر کمسار گت دو جون کو راجبھشدیالوں کی آنلائن سمیچہ بیٹھک میں راجپال آنندی وین پٹیل نے پریچھا سے جڑے آروقوں کے سمبن سمپورن سنسکت بھشدیالی سوال کیا تھا اب دیکھنا ہوگا کتنی وہترین دھنگ سے جانج ہوتی ہے کیا کھلاسے ہوتے ہیں وقت بتائے گا لیکن جانج پرتال کی جو بات کہیا پورتا ست ہے آنندی وین پٹیل یعنی کی جو اترپردیس کی راجپال ہیں انہوں نے آدیس دیا ہے ایلی اپ ڈیٹ ہے اترپردیس لوگ سیوائیو کی نئی بھرتی کو لے کر کھان نیرچک کے پچپن پتوں کے لئے آبیدن شروع کر دیا گیا ہے اب اس میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کی پرارمی پریچھا میں کیا ہوگا کیسا پر آئے گا کتنے نمبر کا ہوگا تو میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں پرارمی پریچھا میں 300 انکھوں کے پرشن ہوں گے پرارمی پریچھا 300 انکھوں کی ہوگی اور دو گھنٹے کی ہوگی برشنیس پرکار کی پریچھا میں دو دو انکھیں ڈیر سو پرشن ہوں گے شمان اجھینیو اور شمان ہندی کے پچیس پرشن مائننگ انجنیئر کے سو سوال رہیں گے وہیں دو سو انکھوں کی مینسے میں مائننگ انجنیئر کے پرشن پوچھے جائیں گے تین گھنٹے کی پریچھا میں کل آٹھ پرشن پوچھے جائیں گے پرشن پرشن دو بھاگوں میں بھی بھاجت ہوگا تو آپ دھیان سے ایک بار اور سن لیجے پرارمی پریچھا 300 انکھوں کی اور دو گھنٹے کی ہوگی برشنیس پرکار کی پریچھا میں دو دو انکھیں ڈیر سو پرشن ہوں گے شمان اجھینیو اور شمان ہندی کے پچیس پرشن مائننگ انجنیئر کے سو سوال ہوں گے یعنی کی شمان اجھین یوں شمان ہندی کے پچیس پچیس اور مائننگ انجنیئر کے ہوں گے پریس پر دو بھاگوں میں بھی بھاجت ہوگا تو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے تو اگر آپ کو اسی پرکار کی اتھینٹک زانکاری چاہیے تو آپ کو اسے جوڑ سکتے ہیں جوڑنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں آئیکن دوائیں اور پر سرائٹ کریں جن جب آرستو نمسکار